آہ چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے کہ ابھی یہ باسد علی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کل پر سو انہوں نے آہ وہ پتہ نہیں کیا کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے تو انہی سے پوچھیں گے بھائی وہ کیا ہے وہ انڈیا میڈیا کے کچھ ویب سائٹ جیتا میں نے پڑھا کہ پتہ نہیں چیمپینز ٹوفی پاکستان میں نہیں ہوگی اگر مگر کر کے تو انہی سے پوچھیں گے بھائی کیا بہت انفوجنٹ واقعہ ہوا تھا اور اللہ تعالی نے سری لنگان فلیئرز کو بچایا تھا ایک کے تو گولی بھی لگی تھی لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری ملک سے کرکٹ دور چلی گئی کیونکہ ان کو معلوم ہے جائے شاہ کو اور بی سی سی آئی کو کہ پاکستان اگر ہم چیمپینز ٹوفی کھیلنے نہیں گئے تو کیا ہوگا پاکستان فردر میں انڈیا کے ساتھ کھیلنے سے بائیکارڈ کر دے گا اور بی سی سی آئی اور آئی سی یہ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں چیمپینز ٹوفی کے اندر جو ہے وہ انڈیا نہیں جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا ضرور آئے چیمپینز ٹوفی کو چارچاند انڈیا پاکستان کے میچ کی وجہ سے کسی بھی ٹارنمنٹ کو چارچاند انڈیا پاکستان کے میچ کی وجہ سے ہی لگتے ہیں انڈیا آئے گی نہیں آئے گی جب دیکھو محسین نقبی سے پوچھتے رہے ہیں انڈیا آئے گی نہیں آئے گی اس سے تمہارا کا تعلق ہے سالہ اسٹیڈیم مراو انٹینز تم بیٹنگ ایسی کتن سی تمہاری یار بین بھیکاریوں کے پاس جو لون لون لے رکھ ہیں بھیکاریوں نے جو چار پانچ نگل روپے ان کے پاس پڑے ہیں دو چار دس روپے وہ ان کو ان کے سٹیڈیم پر لگا لینے دو اس میں سریہ کھڑا کروا لیں گے دو چار کورسیاں لگوا لیں گے اس اس طریقے کی حرکتیں کر لیں گے دو آخری میں جا کے منا کریں گے وہ تو ہم جترے مردی پولیٹیپ رہے لے لیکن اگر آپ ڈیالیٹی بیس بات کرو نظر یہی آ رہا ہے کہ انڈیا اینتین کے پر آکے ایسی بات کرے گئی کرے جے شاہ نے جو ہے وہ ایک ایسی فیکٹر پر بات کی جہاں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں ریونیو 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 جاتا ہے آئی سی سی کا 40% ریونیو بی سی سی آئی کو کیوں جاتا ہے جے شاہ نے وہ باتیں بتائیں جو کہ وہ باتیں جو ہم ریگلرلی کرتے ہیں کہ کیوں جاتا ہے and what is the reason and why has this happened بی سی سی آئی کیوں جو ہے وہ سب سے امیر بورڈ ہے اس کرکٹنگ میمبرز میں وہ یا نجم سیٹی یا باقی زکاشتر بغیرہ وہ دے آفٹر دے دے بائی دے ہار دن صبح شام وہ کوئی نہ کوئی بیان یہاں پہ دیتے رہتے تھے دیکھیں گے کیسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا ہو گئی ہوگا ہم دیکھیں گے کون کیسے نہیں آتا رمیز راجہ he was off the view کہ اگر ٹیم انڈیا نہیں آتی پاکستان تو ہم بھی نہیں جائیں گے ورڈ کپ کھیل مجھے اس ٹیس کا ذکر کرتے بھی بہت تھا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر انڈیاں لوگ یا انڈیاں جنرلسٹ اگر آتے ہیں اتنے لمبے عرصے کے بعد جنہوں نے نائنٹی نائنٹی سکس میں کبھی دیکھا تھا وہ والا پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے پیس رافی میں جو ٹیمیں پاکستان نے ٹھہرانی ہے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تقریباً چار سو کروڑ روپے کا ایک ہوتل جس کو پاکستان نے شاید تین سو کروڑ میں خرید ہے اس کے اوپر ایک سو کروڑ اور پاکستان لگا کے اس ہوتل کو پاکستان فائیو سٹار کے اندر کنمرٹ کر رہے ہیں دو ٹکے کی بنگلہ دیش آئی بھی ہے اس کے اوپر اسٹیڈیم میں تباہ چاہی بھی دی جا دکھتے اس کے اوپر سے خبر آ رہی ہے کہ جائشہ کہہ رہے ہیں گھنٹے پہ چلے رہے ہیں بنگلہ دیش آ رہی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ جائشہ نے بہت بڑی بات کر دی ہے جس میں لگتا ہے کہ انڈیا ٹیم آئے گی پاکستان کھیلنے جائشہ جیسا بندہ جو ہے کہ باتوں باتوں میں وہ میسیج دے رہا ہے کہ انڈیا ٹیم آئے گی پاکستان اگر انڈیا نہیں آتی تو سب سے زیادہ نقصان بھوز کو ہی ہوگا کیونکہ ان کے پیسے لگے میں ہمارے سٹیڈیمز تیار ہونے ہیں اور اگر انڈیا نہیں آئے گا تو سپانسرز نہیں آئیں گے سپانسرز نہیں آئیں گے تو دیلیکٹل پیسہ نہیں آئے گا دوستو چنپن سٹراکی کو لے کر جہ شاہ کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تائم آب انڈیا کو جو انٹریو دی ہے جہ شاہ نے اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایک بار پھر پاکستانی میڈیا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے تشویشیں بڑھ گئی ہے کہ کیا بہارتی ٹیم پاکستان آئی گی یا انڈ میں جا کر بہارت پاکستان میں کہلنے سے انکار کر دے گا دوستو یاد رہی جہ شاہ جنہوں نے حالیت دینوں جو ٹائمز آب انڈیا کی جو نیوزو والی اخبار ہے یا ٹائمز آب انڈیا ہے اس کو انٹریو دی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ بہارت پاکستان جائے گی یا پھر نہیں اس کا پیسلہ بہارتی کرکٹ بورٹ بی سی سی آئینی نہیں بلکہ بہارتی گورنمنٹ نے کرنی ہے اگر گورنمنٹ کے طرف سے اجازت ملتی ہے تو بہارتی ٹیم ضرور پاکستان کہلنے جائے گی جس کے بعد پاکستانی میڈیا کی چیخ و پکار کا سلسلہ شروع ہے کہ بہارتی گورنمنٹ کب بھی پہارت کو پاکستان جا کر کہلنے کی اجازت نہیں دے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہارتی ٹیم پاکستان کہلنے چینپینس ٹرافی کہلنے نہیں آ رہی پاکستانی میڈیا کا جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہے جیش شاکی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا کہنا ہے چینپینس ٹرافی کو لے کر پہلے آپ کو یہ کمپلیٹ ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اینڈ میں جا کر اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا ضرور آئے چینپینس ٹرافی کو چارچاند انڈیا پاکستان کے میچ کی وجہ سے کسی بھی ٹارنمنٹ کو چارچاند انڈیا پاکستان کے میچ کی وجہ سے ہی لگتے ہیں اور اگر سپیشلی مجھے اس چیز کا ذکر کرتے بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر انڈین لوگ یا انڈین جنرلسٹ اگر آتے ہیں اتنے لمبے عرصے کے بعد جنہوں نے نائنٹی نائنٹی سکس میں کبھی دیکھا تھا میچز پاکستان میں ہیں نہ کوئی ہائیبریڈ ہے نہ کوئی شفٹنگ کا کوئی محامل ہے اور پاکستان میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بنیادی ذمہ داری ہے دیکھیں ہائیبریڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے انڈیا آتا ہے یا نہیں آتا ہے ساری چیمپینس ٹرافی کہیں اور جاتی ہیں یہ بات کی باتیں ہیں اس وقت تک انڈیا سمیت وہ تمام ساتھ ممالک جنہوں نے چیمپینس ٹرافی میں شریک ہیں اور جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے یہ جب لوگ یہ جب اناؤنس ہو جائے گا کہ یہیں پر ہیں پھر ویزا اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ دوزار تیس پالے ورلڈ کپ کی طرح ویزاز میں تاخیر نہیں ہو میں نے سوچا میں جناب کوئی مدو کر کے پوچھوں کہ یہ کیا کہانی ہے ایچولی آپ کو یاد ہے دوزار نو میں جب سری لنگن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا لاہور میں ہوا تھا اور ان دنوں گورنر آج کا مسئلہ چل لاتا بہت انفوجنیٹ واقعہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سری لنگن فلیرز کو بچایا تھا ایک کے تو گولی بھی لگی تھی لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ یہ کہ ہمارے ملک سے کرکٹ دور چلی گئی تھی میں نے جو یہ بات بولی ہے میں نے کوئی لوگوں نے سمجھا غلط ہے میں نے یہ کہا اس کے بعد الحمدللہ ٹیم میں آنا چروع ہو گئی سب ٹیمیں آئیں ساؤت آفیکہ انگلینڈ ویسٹ انڈیز آفٹیلیا نیوزیلینڈ سب آئیں اور ابھی آ بھی رہی ہے بنگلین جیز بھی پہنچی ہوئے میں نے یہ کہا کہ اللہ نہ کرے جو اس ٹائم پہ ایک بیڈ انسیڈنٹ ہوا تھا ہمیں اب زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی بال برابر بھی ویک لنک نہیں ہونا چاہیے جتنی بھی ہمارے ہاں ای ٹیم آئے یا کوئی وومنس ٹیم آئے ہمیں وہ ہی سیکورٹی دینی چاہیے جو پرائم سٹر صاحب کو ملتی ہے میں نے اس اس میں کہا تھا لوگ لے گئے کہ شاید ہمارے ملک میں سیکورٹی اچھی نہیں ہے اگر سیکورٹی اچھی نہیں ہوتی تو کیا یہ آسٹریلیا انگلین ساؤت افریقہ ویسٹ انڈیز بنگلہ دیش یہ کیا ٹیمیں آتی تو وہ اس بیان کو موڑ ٹوڑڑ کے یہ بول دیا گیا کہ باسید علی نے بولا حالات صحیح ہیں بھائی حالات صحیح ہیں تو ٹیم میں آ رہی نا اس میں تو ہم اپنی ایجنسیز کا شکریہ ادھا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح دوہزار نو کے بعد اس ملک کو سنبھالا اور جتنی بھی دہشگردی ہوتی ہے اس کو بھگایا ایسا ویسا کچھ گڑبر ہو گئی تو پھر ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے چیمپئنس ٹوفی ہمارے ہیں نا ایسا تھوڑا سبھی کوئی ویگ لکٹ نہیں دینا چاہیے اور ہماری تو خوش قسمت ہی یہ ہے کہ اس ٹائنٹ پہ جو چیئرمنٹ پی سی بھی ہیں وہ وزارت وزارت ایک داخلہ بھی ہیں اور وہ تو اپنے کام میں بہت زیادہ ایکٹیو نکنیمی سپیڈ ہے وہ کل والا کام آج ہی کر لیتے ہیں تو میرا نہیں کھیال کہ وہ اپنی طرف سے ایسا کچھ ہونے دیں گے تو سٹیڈیوم سٹیڈیوم کا کافی مطلب بنوا رہے ہیں توڑھ چھوڑ بھی جاری ہے کوئی نہیں بن رہے ہیں کوئی بہت اچھی بات ہے ہاں اپٹیمیسٹک آر یو کنسیڈرنگ دا انڈیا پاکستان پولیٹیکل کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہے تو آپ کی کیا رائے ہیں انڈیا آر دے کمینگ آر پاکستان ٹو پلے چیمپنس ٹوفی دیکھو ریزوان یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ تھوڑی ہے ہاں اب یہ ٹورنمنٹ ایونٹ ہے آئی سی سی کا آئی سی سی نے پاکستان کی نا چیمپنس ٹوفی جس طرح ورلڈ کپ دوہزار ٹیس کا انڈیا میں تھا تو آئی سی سی ایونٹ ہے نا ذرا سے بھی کچھ پرابلم ہے کہ حالات اچھے نہیں یا ان کی گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے ریلیشن اتنی اچھے نہیں انپورچنیٹ اگر ان کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتے رہی ہے تو جے شاہ صاحب جو ہیں وہ آئی سی سی کو بولیں گے وہ اپنا محسن نکوی صاحب کو نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارا اور انڈیا کا مسئلہ تھوڑی ہے آئی سی سی مین پارٹی ہے نا اگر وہ آئی سی سی سمجھے گی کہ پاکستان ٹورنمنٹ نہیں ہو سکتا یا ہائی برڈ موڈل پہ یہ ٹورنمنٹ ہوگا تو پھر آئی سی سی پاکستان کے بورٹ کو بولے گا پی سی بھی کو بولے گا ہم کیا بات کر رہے ہیں پاکستانی بات کرتے ہیں جی انڈیا کو آنا چاہیے انڈیا بولتے ہیں ہم نہیں آئیں گے ایسی بات چلے ہی نا حالانکہ ہمارا اور انڈیا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو ایسی مین پاور ہے آئی سی سی جو فیصلہ کرے گی وہ ہوگا چاہے آئی سی سی بولے گی ہائی برڈ موڈل ہے تو ہائی برڈ موڈل پہ ہوگا پانچ مہینے رہ گئے ہیں ٹورنمنٹ کے اندر یہی انڈیا میڈیا کچھ دن پہلے یہ شور مچا رہا تھا کہ پاکستان میں نہیں جانا تو فیصلہ کر لیجی ٹائم بڑا کم ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ان سب کی اپنی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر چیمپین سٹرافی ہونی چاہیے یہ انڈیا جتنے لوگ دیکھ رہے ہو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بول رہے ہیں کہ انڈریکٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان چیمپین سٹرافی جا کے نہیں کھیلیں گے انہوں نے کہاں کہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے جائے شاہ کو اور بی سی سی آئی کو کہ پاکستان اگر ہم چیمپین سٹرافی کھیلنے نہیں گئے تو کیا ہوگا پاکستان فردر میں انڈیا کے ساتھ کھیلنے سے بائیکارڈ کر دے گا اور بی سی سی آئی اور آئی سی سی یہ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں چیمپین سٹرافی کے اندر جو ہے وہ انڈیا نہیں جائے گا اگر انڈیا نہیں آتی تو سب سے زیادہ نقصان ہوس کو ہی ہوگا ان کے پیسے لگے میں ہمارے سٹیڈیمز تیار ہونے ہیں اور اگر انڈیا نہیں آئے گا تو سپونسرز نہیں آئیں گے سپونسرز نہیں آئے گا تو ڈیریکٹلی انڈریکٹلی پیسہ نہیں آئے گا پاکستان میں تو بات یہ ہے ہمیشہ جہاں بھی ہوسٹنگ رائیل جس کنٹری کو مل رہے ہوتے ہیں آئی سی سی کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے اچھی رازی جیسے آپ بھی آپ نے یہاں پرینڈز جے شانے ٹائمز اب انڈیا کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ بہارتی ٹیم پاکستان جائی گی یا نہیں اس کا پیسلہ بہارتی گورنمنٹ نے کرنا ہے اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو پھر بہارتی ٹیم چنپینس ٹراپی کہلنے پاکستان جائی گی پاکستان میں اس وقت چنپینس ٹراپی کے تیاریوں کے لیے سلسلہ جاری ہے ریونیویشن ورک جو ہے اہو پراسیز میں ہے کراچی لاہور اور راول پنڈی میں چنپینس ٹراپی کے میچس کہلے جائیں گے پاکستان ورسیز انڈیا بڑا ٹاکرا پسٹ اپ مارچ کو لاہور میں شیڈیول کیا گیا ہے تو بہارتی ٹیم جس کے حوالے سے جہ شاہ کا کہنا ہے کہ بہارتی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ پاکستان جانا ہے یا پھر نہیں جس کے بعد پاکستانی میڈیا کے رونے دونے کا سلسلہ جاری ہے کہ بہارتی گورنمنٹ کبھی یہ علاو نہیں کرے گی کہ بہارتی ٹیم پاکستان جا کر کھیلے اور یہ اس طرح یہ جو چنپینس ٹراپی کے میچس ہیں بہارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی بلکہ یا تو انکار ہوگا یا ہائیبرڈ مادل ہوگا یا پھر سری لنکا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ چنپینس ٹراپی ہوسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو کیا پاکستان میں چنپینس ٹراپی کے میچس ہوں گے یا انڈ میں جا کر بہارت پاکستان آنے سے انکار کر دے گا اور بہارت کے بغیر ظاہر ہے کہ پاکستان بہارت کے بغیر جو میچس ہوتے ہیں پاکستان ورسیز انڈیا اس سے آئی سی سی کو سارا ریوینی آتا ہے تو آئی سی سی کو بھی نقصان ہوگا پاکستان کرکٹ کو بھی نقصان ہوگا جس طرح کا ورک جاری ہے پیسہ لگایا جا رہا ہے اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہوگا اور بہارت پاکستان میچ کے بغیر یا بہارت کے بغیر آئی سی سی کا جو ایمنٹ ہے اس کے کوئی معنی اور کوئی اہمیت باقی نہیں رہی گی جس کے بعد پاکستانی میڈیا کے رونے دونے کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستانی میڈیا چنپینس ٹراپی کو لے کر ایک بار پھر ریاکٹ کر رہا ہے کہ جے شاہ کے سٹیٹمنٹ کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بہارتی ٹیم پاکستان کہلنی نہیں آئی گی ہائیبرڈ مادل ہوگا یا بہارت کا بائی کارڈ ہوگا تو کیا کہنا تھا پاکستانی میڈیا کا کمپلیٹ لیٹسٹ ریاکشن آپ نے دیکھا کمینڈ باکس میں جائیے اور اپنے رائے اس حوالے سے ضرور شیئر کی دیگا